اسلام علیکم ویلکم ٹیلی بیٹیز آئیڈیاز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ سردیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور سردی سے بچنے کے لیے اور سردی سے محفوظ رہنے کے لیے ہم بہت ساری گرم چیزوں کو کھاتے پیتے ہیں جس میں ایک بہت ہی مشہور اور معروف چیز ہے گرچک تھیل کی گرچک بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے سردیوں میں ہمیں سردی سے بچاتی ہے ہمیں مختی بیماریوں سے بچاتی ہے ہمیں طاقت فراہم کرتی ہے اور یہ بہت ہی گرم ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں سردی نہیں لگتی اور ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں تو آج میں آپ کو تھیل کی گرچک بنانے کا طریقہ بتاؤں گی گھر پہ آپ کس طرح تھیل کی گرچک بنا سکتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے بھی ایزیلی اویلی بل ہوتی ہے لیکن آج ہم اسے گھر پہ رائیڈی کریں گے اور بہت ہی آسان وے میں یہاں ہمیں چاہیے سفید تھیل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سفید تھیل لیا ہے یہ تقریباً دو کپ تھیل ہے سفید اور پائیا میں نے تھیل لیا ہے اور پائیا ہی میں نے گھوڑ لیا ہے آپ گھوڑ کو باریک پیس بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ گھوڑ کو اس طرح ہم اسی فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں گرچک بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک خالی برطن اس کے اندر ہم ابھی ڈالیں گے گھوڑ آپ اس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اسے اس فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں میں اسی طرح ڈال رہوں ہوں آپ بھی اسی طرح ڈال سکتے ہیں اور تقریباً ادھر ایک کپ اس پر پانی کا ایک سر لے اسے اتنے اچھے سے پکانا ہے کہ یہ میٹ ہو جائے جب تک یہ میلٹ ہو رہا ہے ہم اپنے مولڈ کو تیار کر لیتے ہیں اسے ٹرانسفر کرنے کے لئے ہم نے کوئی بھی اسٹیل کی پلیٹ لینی ہے یا کوئی بھی ٹریل لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو بھی برطن آپ کے پاس موجود ہو آپ نے وہ لینا ہے اس کے اندر آپ نے آئلنگ کرنی ہے اس میں اچھے سے آئل لگا لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اس کے اندر چپکے گا نہیں اور ایزیلی الگ ہو جائے گا جب ہم اسے نکالنا چاہیں گے تو ایزیلی نکل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح لگا لینا ہے یہاں میں نے دو پلیٹس اپنی ریڈی کی ہیں آئل بھی لگا سکتے ہیں آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو آئیلی بھی لگا سکتے ہیں آپ وہ لگائیں ایزیلی یہاں یہ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے آپ چک کر سکتے ہیں بلکہ اس کا کلر بھی تبدیل ہونے لگیا ہے اس طرح کی فارم میں ہو چکا ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح کی فارم میں ہو گیا ہے جب یہ اسٹیج پر آئے گا تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تیل اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ اس طرح کی فارمیڈ آ گیا ہے اور اب ہم نے اسے مولڈ میں نکال لینا ہے اس طرح ہم نے اسے ٹرانسفر کر لیا آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح ٹرانسفر ہو گیا ہے اور اسے ہم دو گھنٹے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جم کے تیار ہو جائے تھنڈا ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس کے اندر کٹ لگا لینا ہے نشان لگا لینا ہے جس سے ہمیں نکالنا ایزی ہوگا نشان لگانے کے بعد ہم اسے دو گھنٹے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے موسیقی